دنیا دیکھ لے کہ بھارت جل رہا ہے جہاں بھارت میں بی جے پی انتہا پسندوں نے تمام حدیں پار کر لی ہیں مسلمانوں کی مساجد کی بے حرمتی اور مودی سرکار کے آشروات پر بارہ مظلوم مسلمانوں کو کھلے عام قتل کر دیا گیا ہندو طوا کے کارندے مسلمانوں کے قتل کرنے پر جشن بھی مناتے رہے بھارتی پولس کو دنگا فساد کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مانے کے احکامات بھی جاری کر دیا گئے ہیں بھارت میں انتہا پسند ہندووں نے دلی کو گجرات بنا دیا مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم مساجد کی بے حرمتی کر کے بابری مسجد کی شہادت کی یاد تازہ کر دی مزاروں کے مناروں سے لاؤڈ سپیکر گرا کر ہندو مذہب کے جھنڈے لہرا دیئے سرکاری آشروات میں بارہ مسلمانوں کو کھلے عام قتل کر دیا دہلی پولیس کے ڈرپوک اہلکار بھی مسلمانوں پر تشدد میں شامل ہو گئے انتہا پسند ہندووں نے گانڈی کے بھارت کو شمشان گھاٹ میں تبدیل کرنے کی پوری کر لی ظالم ہندووں نے زخمی مسلمان نوجوانوں سے ہندو مذہب کے بجن گوائے ہندو توہ کے کارکنوں نے مسلمانوں کو کرل کرنے پر خوب جشن بھی بنایا اور ڈی جے کے ساتھ موسیقی پر اچھل کوت کر کے مطامہ گانڈی کے بھارت کے مو پر کالک مل دی انتہا پسند ہندو خواتین بھی مردوں کے جرم میں برابر کی شریک رہی بھارتی میڈیا کے مطابق مسلم مخالف فسطات کے بعد بھارت بھر میں مسلمان آبادی خوف زدہ ہے درگاہ پوری چوک پر دکانیں لوٹ لی گئیں عوام پر تشدد کیا گیا خاتون صحافی سمیت تین بھارتی صحافیوں پر انتہا پسندوں کے حجوم نے تشدد کیا